ہلو دوستوں نمسکار رام رام گوڈ مورننگ میں ہی تیز گودھارا جیپور راجستان سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل ویٹ بلوگ میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں کینڈری بیڑے اون انو سندان سنستان جو سی ایس ڈبلو آر آئی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا مکہلے عوی کانگر مالپورا ٹونک میں استحت ہے اس کے بارے میں آپ کو سمپرون جانکاری دیں گے اور فارم ویزٹ کرائیں گے آپ کو سنستان سمپرون کے جو میں آپ کو لے کر آئیں گے اور سمپرون جانکاری دیں گے ویڈینک طریقے سے دومبا پالا نے کوئی پسو پالک کرنا چاہے تو وہاں انہیں کاریے سنستانوں کی پیور کریں اور جسے اس کو سمپرون اچھے سے اچھی جانگاری مل سکے تو اس کے بعد فارم سٹارٹ کریں جس کے اندر پسو پالک کو آرتی ہانی نہیں کرنا پڑتا ہے جو بھی پسو پالک بھائی فارم کرتے ہیں جو بھیڑ پالن بکری پالن یا گو پالن میں جڑے ہوئے پسو پالک بھائی ہیں ان سے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے فارم کی سمپرون جانک طریقے سے نرمان کروائیں اس کا اور اس پسو جو رکھ رہے ہیں ان کا سمیہ سمیہ پڑا ٹکا کرن اور پسو سالہ کی سمپرون پسو سالہ کی اچھے سے صفائی رکھیں گے تو جس کے اندر ہونے والے پسو میں وہ پسنچہ نگڑنی ہو جائے گی جسے آرتی کھانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ جب یہ فارم کھولتے ہیں تو اس میں پلے ہی دو ہی پسو رکھیں چار ہی پسو رکھیں جسے آنے والا پھرم ہے آپ کا اس میں اچھے نسل کے پسو آپ کو پرابت ہو جسے آپ کے پھرم کی گنووتہ بہتر ہوگی اور مینلی کئی پسو پلک رہتے ہیں جو مینیز پسو پسووں کو اچھے سے مینیز نہیں کرتے ہیں وہ اپنے پھرم میں صاف سپائی نہ رکھتے ہیں ان کو آرتی کھانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیماریاں آتی ہے اور آپ دیکھیں اسے سنستان میں جو بھی کاریرت ہیں وہ بہت اچھی سپائی رکھتے ہیں اور ایک آئیو کے ادھار پر ان کو الگ الگ کیجوں میں شپٹ کیا گیا ہے جیسے کوئی بچڑا ہے یا میمنہ ہے ان کو الگ کیج میں رکھا گیا ہے نر ہے اس کو الگ کیج میں رکھا گیا ہے وادہ ہے اس کو الگ کیج میں رکھا گیا ہے یہ بہت اچھا وکلپ ہے جس سے اہر کے کونووتا بھی پسو بالک کو اچھی رکھنی چاہیے اور دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کے کھیلی ہے جس میں چونہ دالا ہوا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ پسو میں جو کیلسیم کے کمیہ ہوتی ہے وہ کیلسیم کی پورتی چونہ کرتا ہے اور میں پسو بالکوں سے کرنا جاتا ہوں کہ جو فارم کر رہے ہیں یا پسو بالکوں کو اپنے پانی کے کھیلی میں چونہ ضرور ڈالنا رہایے جسے کیلسیم کی پورتی ہو جاتی ہے پسو میں اور یہ گیز دیکھ پا رہے ہوں گے آپ گیز جو بڑھا رہے ہیں وہ ویگنک طریقے سے بڑھیں گے تو اس میں بیماریوں کا خطرہ کم رہتا ہے اور جہاں تو گھو سکے گیز گیز یا پسو سالہ اس کے آس پاس جو چھایا دار ورکس ہیں ان کے روپائی کریں جس سے ٹن سیٹر دھوپ سے کم گرم ہوں گے اور پسو گرمی سے بچے رہیں گے ویڈیو کو اندل تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری اور ویڈیو میں دکھائے گے درشے اچھے دیکھیں ہوں لائک کریں ویڈیو دنیواد